اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیاؤل مصفا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو کوئی بھی قوم زوال کا شکار تب ہوتی ہے جب وہ اپنے اصلاف اور بڑوں کی تاریخ کو نظر انداز کر دے کسی نظر اندازی نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچھے دکیل دیا ہے اور افسوس صد افسوس کہ ہماری عوام کو تاریخ جاننے کا شعور ہی نہیں ہے ہماری نوجوان نظر غیر مسلم ہیروز کو تو جانتی ہے مگر اسلام کے ناقابلے فراموش کرداروں کو بھول چکی ہے اگر آپ اسلام کے ناقابلے فراموش اور بہادر سپہ سلاروں کی بائیو گرافیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں دوستو آج ہم بات کریں کہ زنگی سلطنت کے بانی حکمران سلطان اماد الدین زنگی کے بارے میں اماد الدین زنگی سلجوکی سلطنت کی طرف سے عراق کے شہر موصل کے حاکم تھے جب سلجوکی سلطنت کمزور ہو گئی تو اماد الدین زنگی نے زنگی سلطنت کی بنیاد رکھی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر ان کی چار میں سے ایک سلیبی ریاست ایڈیسا کا خاتمہ کر دیا جو سلیبیوں نے پہلی سلیبی جنگ کے بعد قائم کی تھی دوستو ختم ہونے والی پہلی سلیبی ریاست کا دار الحکومت الاربا تھا جسے آج کال اورفا کہا جاتا ہے اور یہ اشیاء کوچک میں واقعہ ہے پہلی سلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس اور فلسطین کے کئی علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور بیت المقدس عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح مسلمانوں کے لیے بھی بڑا مقدس مقام ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی خطے کی طرف مبوس ہوئے تھے اور جس طرح وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیغمبر تھے اسی طرح مسلمانوں کے بھی پیغمبر ہیں پھر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جم میں راج ہوئی تو وہ مسجد اکسا ہی میں ٹھہرے تھے وہ یہیں سے اسمان پر تشریف لے گئے دوستو ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ خاموشی کے ساتھ گوارہ کر لیتے اور انہوں نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جن لوگوں نے عیسائیوں سے مقابلے میں نام پیدا کیا ان میں پہلا مشہور شخص اماد الدین زنگی ہی تھا اماد الدین زنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس اور ساحلی شام پر یورپی سلیبیوں کے غاسبانہ قبضے کے بعد ان کے خلاف جہادی تحریک شروع کر کے شکست خردہ مسلمانوں کو نئی عظم سے سرشار کیا تھا اور شام کو سلیبیوں کے قبضے میں جانے سے بچایا تھا دوستو اماد الدین کا تعلق ترک قبائل کی شاخ آل ترغان سے تھا اس وقت فلسطین، ساحلی شام اور ایشیا کوچک میں چار سلیبی ریاستیں قائم تھیں یوروشلم یعنی بیت المقدس انتاکیا، ترابلس اور اڈیسا ادھر مسلم حکمران باہمی اختلافات اور جھگنوں کا شکار تھے شام کہیں ریاستو میں بٹا ہوا تھا اگرچہ بغداد میں عباسی خلافت قائم تھی مگر اس کی کمزوری کے باعث اصل اقتدار سلجوکی سلاتین کے ہاتھ میں تھا اس صورتحال میں اماد الدین زنگی کے ذمہ یہ کام آ پڑا کہ وہ ظالم سلیبیوں کے خلاف اٹھ کڑے ہوں چنانچہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے تحت امت مسلمہ کی قیادت کا بیڑا اٹھایا اور شام پر توجہ دی جس پر کچھ اقتدار کے حریص مسلمان قابض تھے اور خطرہ یہ تھا کہ سلیبی کسی بھی وقت حلب پر قبضہ نہ کر لیں چنانچہ اماد الدین زنگی نے موصل شہر پر اپنی حکمرانی کے چند ماہ بعد حلب شہر کا محاصرہ کر لیا جو کئی ماہ تک جاری رہا اور گیارہ سو اٹھائیس میں یکم محرم پائنسو بائیس ہجری کو حلب شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا پھر اماد الدین زنگی نے سرجی اور دارہ کے شہر فتح کر کے مشہور قلعہ حسن اسارف سلیبیوں کے قبضے سے ازاد کرا لیا دوستو اماد الدین زنگی نے خلیفہ مسترشد بلہ اور سلطان مسعود سلجوکی کے بامی اختلافات ختم کرانے کا فریضہ بھی سرنجام دیا پھر انہوں نے کردوں کے قلعے حمیدیہ، حکاریہ اور قلعہ تو سور فتح کر لیے پائنسو اٹھائیس ہجری میں دیارے وقت یعنی ترکی اور علاقہ جبال یعنی شمال مغربی ایران اپنے سلطنت میں شامل کر لیے اگلے سال انہوں نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور دمشق جو شام کا دل اور سب سے بڑا شہر تھا اس پر بھی قابض ہونے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہو سکی ان فتحات کا مقصد سلیبیوں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کا ایک مضبوط اور متحدہ محاذ قائم کرنا تھا دوستو اس کے بعد اماد الدین زنگی نے ایڈیسا کا رخ کیا جنوبی ترکی میں ایڈیسا کی سلیبی ریاست داس سو اٹھانوے میں فرانسیسی سلیبی سردار گارڈ فری نے قائم کی تھی جس نے ایڈیسا میں اپنے بھائی باللون کو حکمران بنا کر اگلے سال یلگار کر کے یروشلم یعنی بیت المقدس کی بادشاہت حاصل کر لی سلیبیوں نے صرف مسجد اقصہ کے اندر ستر ہزار کے قریب مسلمان مرد و عورت اور بچوں کو شہید گارڈالا اماد الدین زنگی نے ٹائس دن ایڈیسا کا محاصرہ جاری رکھا اس کا قلعہ بہت مضبوط تھا چنانچہ زنگی لشکر نے منجنیکوں کے ساتھ فصیل کے بعد حصے توڑ پھوڑ دیئے اس کے بعد ستائیس نومبر گیارہ سو چوالیس کو سلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور اس سلیبی ریاست کا خاتمہ ہو گیا جس کے جنوب میں شام کے علاقے مستقیل خطرے میں تھے اور جنوب مشرق میں خود موصل بھی خطرے سے دوچار رہتا تھا دوستو ایڈیسا کی اہم فتح سے مسلمانوں کا ایک دفعی اتحاد قائم ہو گیا اور سلیبی حملہ آوروں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اپنی اسکری فتوحات کو تھوڑا تھوڑا کر کے وسط دیتے رہیں اس کے بعد گیارہ سو سنتائیس سے گیارہ سو انچاس تک جاری رہنے والی دوسری سلیبی جنگ کو ناکام بنانے کے لیے امیر عماد الدین زنگی کے فرزند اور جانشین سلطان نورود دین محمود زنگی نے قائدانہ کردار ادا کیا یہ دو برے عظموں یا دو دنیاوں کا ٹکراہو تھا اور سلطان نورود دین زنگی نے پیش قدمی کر کے عالم اسلام کے سابق دارالخلافہ دمشق کو سلیبیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا تھا دوستو ریاست ایڈیسا کے چھن جانے پر سلیبی لوگ عماد الدین زنگی سے نجات پانے کی فکر میں تھے چنانچہ انہوں نے ایک دہشتگرد اور قاتل گروہ تیار کیا پھر جب چھے ربیل اول پوائنٹ سو اکتالیس ہجری بمطابق گیارہ سو چھالیس ایسوی کو عماد الدین زنگی دریائے فراد پر واقعہ کلا جابر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ سلیبیوں کا ایک گروہ جو خفیہ طور پر امیر عماد الدین زنگی کے حفاظتی دستے میں شامل ہو گیا تھا اس نے شاہی خیمے میں داخل ہو کر عماد الدین زنگی کو نیند کی حالت میں شہید کر دیا اس طرح یہ عظیم مجاہد اور شہسوار اپنی طویل جہادی زنگی میں دین اسلام کی خدمت کرتے کرتے جانبھک ہو گئے جبکہ وہ اہل اسلام کی فراموش کردہ جہادی روایت کو زندہ کر چکے تھے اور بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے انہوں نے مضبوط بنیادیں فرام کر دی تھی پھر عماد الدین زنگی شہید کا چھوڑا ہوا کام دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ارطور الغازی اور ترگت علب کون تھے تو سامنے سکرین پر ٹچ کیجئے اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ہمرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو ملتے ہیں اسلام کے نئے کردار کی بائیوگرافی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ